اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے پچھلے اسباق کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس سبق میں ہم مخارج کا بیان یہ اس میں ہم مخارج کے بارے میں جانیں گے تو مخارج کیا ہوتے ہیں مخارج کی سب سے پہلے ہم اہمیت جانتے ہیں حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے مخارج مخرج کی جمع ہوتی ہے مخرج کا لوگی معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ اور مخرج کا استلاحی معنی استلاح تجوید میں موں کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں مخرج کی تعداد مخرج کی تعداد سترہ ہے جیسا کہ امام محمد بن محمد جزری شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخارج الحروف سبع عطا عشرہ علی اللذی یختارہ من اختبارہ حروف کے مخرج سترہ ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والے محقق پرکھنے والے یعنی محقق اختیار کرتے ہیں یعنی امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے قول کے مطابق حروف کے مخرج سترہ ہیں اب آگے آگے ہیں مخارج کی اقسام مخارج کی تعارف تو آپ نے جان لی ہے اب ہم مخارج کی اقسام پڑھیں گے بنیادی طور پر مخارج کی دو قسمیں ہیں مخارج محققہ اور دوسرا ہے مخارج مقدرہ سب سے پہلے مخارج محققہ کی تعریف جو مخارج حلق لسان اور شفتین میں ہو انہیں مخارج محققہ کہتے ہیں حلق گلہ لسان زبان شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں مخارج مقدرہ کی تعریف وہ مخارج جن کا تعلق حلق لسان اور شفتین سے نہ ہو جیسے جوف دہن اور خیشوم ان کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں دہن کہتے ہیں مو دہن مو کو کہتے ہیں مو کے اندرونی حصے میں سے کہیں سے وہ عدا ہوں اور خیشوم خیشوم جو ہے ناک کے بانسے کو کہتے ہیں حلق لسان شفتین جوف دہن اور خیشوم کو اصول مخارج کہتے ہیں یعنی مخارج کے اصول یہ نیچے انہوں نے اس کا نقشہ بھی دے دیا اب حلق کے کتنے مخارج ہیں تین مخارج ہیں حلق کے اندر دس مخارج ہیں لسان سے اور دو مخارج ہیں شفتین سے اور جوف دہن سے جو مخارج ہے یعنی ایک ایک مخارج اور خیشوم جو ہے اس سے بھی ایک مخارج ہے اب حلق سے چھے جو ہیں وہ حروف ادا ہوتے ہیں لسان سے اٹھارہ اور شفتین سے چار اور جوف دہن اور خیشوم سے یعنی مدہ اور غنہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے اب مخارج محققہ ان کی ترتیب جو ہے وہ چل رہی ہے ان کا سبق آگے ہم دیکھتے ہیں مخارج محققہ کیا ہے مخارج محققہ کیا ہے